عبادتوں میں لذت آئے عبادتوں میں لذت آئے حضران قرآن میں اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھیں اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنے سے اس فرشِ عزاز سے ہمیں مربوط اس لیے کیا تاکہ ہمارے نفسوں کو تسکیہ کریں آیت اللہ جوادی عامولی فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا بڑا طولانی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا بڑا طولانی راستہ ہے اس طولانی راستے کے لیے سواری کی ضرورت ہے یہ طولانی راستہ بڑی آسانی سے تیہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے یہ سواری تمہیں فقط دو چیزوں سے مل سکتی ہے ایک نمازِ شب سے اور دوسری مجالی سے عزاز سے کہ پروردگار سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ تقرب کا راستہ بڑا طولانی ہے بڑا طولانی ہے آسانی سے تیہ ہونے والا نہیں ہے دو راستے ہیں اس کے لیے کہ یاد رکھو نمازِ شب پڑھا کرو پابند ہو جاؤ یا مجالی سے حسین میں جا کر بیٹھ جاؤ کہ جہاں پر مجالی سے حسین برپا ہو رہے ہیں ذکر حسین ہو رہا ہے یاد رکھو اس قدر عظمت ہے اہلِ بیت علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے نفسوں کا تسکیہ کریں ہمیں پاک و پاکیزہ کریں ہمیں بلندی لے کر آئے ہیں جب ہمیں بلندی آئے گی ذانِ گرامی آپ دیکھیں کہ خاسم سلمانی شہید خاسم سلمانی اس قدر بزرگ سردار جو دفاع مقدس یعنی ایران ایراک کی جنگ سے لے کر جو سردار تھے اس زمانے میں بھی اور شہادت تک وہ سردار تھے اپنے فوج کے وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب دفاع مقدس یعنی ایران ایراک کی جنگ کے درمیان ایک نوجوان ایک ہائی سکول کا بچہ بلکل سترہ اٹھارہ سال کا بچہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے لئے آئیڈیل تھا میں حالانکہ میں سردار تھا پوری فوج کا مگر یہ بچے میں نورانیت تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری حقانیت کی دلیل یہی تھی کہ ہمارے درمیان ایسے نورانی چہرے نظر آتے تھے ایسے نورانی چہرے کہتے ہیں کہ نوجوان اس میں اللہ نے کیا مارے خططہ کی تھی اور شہید کا نام تھا شہید حسین یوسف الہی اور شہید خاصم سلمانی نے وسیعت کی تھی کہ مجھے اس شہید کے بازو دفن کرنا بازو دفن کرنا ان کے بازو تھوڑی سی جگہ تھی کہا کہ مجھے اس جگہ میں دفن کرنا لوگوں نے کہا سردار آپ کے لئے جگہ بس نہیں ہو سکتی یہ بڑی تنگ ہے جگہ انہوں نے کہا میں اس کا انتظام کر لوں گا میں اس کا انتظام کر لوں گا پریشان نہ ہو یہ مجھے یہیں دفن کرنا کہتے ہیں کہ یہ نوجوان میں ایک نورانیت تھی بصیرت تھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ نوجوان جب دوا خانے میں تھا تو آنکھوں پر پٹھی باندھی گئی تھی تو اس کی ماں والدہ دوا خانے میں آتی ہے اس بچے کی عیادت کے لئے تو جب اس کے کمرے کے سامنے سے وہ ماں گزرتی ہے تو یہی شہید حسین یوسفی اپنی ماں کو پکارتا ہے کہتا ہے کہ اماں میں یہاں پر ہوں یہاں آئیے جب اس کی ماں اس کی آواز کو سن کر آتی ہے دیکھتی ہے آنکھوں پر پٹھی بندی ہوئی ہے پٹھی بندی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے مجھے کیسے پیچھانا نہ میں نے تمہیں آواز دی نہ کوئی یہاں پر اطراف میں ہے کہ کوئی مجھے کہیں کہ تمہارے دیکھو کوئی بات نہیں آپ آ جائیں بیٹھ جائیں ماں نے کہا نہیں تم بتاؤ تمہیں پتا کیسا چلا میں یہاں سے گزر رہی تھی کیونکہ ایک لہزے میں میں سامنے سے گزری انہوں نے کہا جب آپ گھر سے نکلی تھی میری عیادت کے لیے میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ فلاں کلر کی گاڑی میں آپ بیٹھی تھی فلاں مقام سے آپ سوار ہوئی تھی اور فلاں مقام پر آپ اتری اور آپ اتر کر دوہ خانے کو آئی نظر اکرامی دیکھیں جب انسان اپنے نفس کا تسکیہ کرتا ہے اللہ اسے برزخی آنکھیں عطا کرتا ہے برزخی آنکھیں عطا کرتا ہے بس اہلِ بیت چاہتے ہیں ہمیں اس مقام تک پہنچائیں اہلِ بیت چاہتے ہیں ہمیں اس مقام تک پہنچائیں دیکھو یہ ظاہری زندگی پہ تم اکتفاہ نہ کرو جب تم ہم سے مربوط ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں آخرت کے نظارے دکھائیں گے کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک عملیات تھا یعنی کہ ایک جو ہے ان کا فوجی ایونٹ تھا جو ایران علاقہ کی جنگ میں کہ پانی کے درمیان پانی کے نیچے جا کر یہ لوگ تحقیخاتی اور جو ہے اطلاعات حاصل کرتے تھے انفرمیشن دشمن کے حاصل کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہمارا ایک عملیات تھا کہ جس میں سے ہمارے دو افراد غائب ہو گئے نظر نہیں آئے کاری دن تک تو جب مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ ہمارے دو فرد کے اکبر اور صادقی یہ دو فرد جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں لگتا ہے لوگ گرفتار ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ دو افراد غیر گرفتار ہو گئے یعنی پھر یہ ہمارا عملیات یعنی کہ یہ جو ایونٹ ہے ہمارا ہاں سے چلا گیا ختم ہو گیا دوسرے دن یہی نوجوان یہ بچہ مجھے کال کرتا ہے فون کرتا ہے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں کرمان تشریف لائیں کہتا ہے میں کرمان واپس آیا آنے کے بعد حسین نے کہا اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حسین بہت تھے مگر حسین آغا جیسے کہا جاتا تھا یہی نوجوان تھا یعنی حسین آغا سے جو مشہور تھا حسین آغا یہ نوجوان تھا حسین آغا نے فون کیا مجھے بلایا بلا کر رہا کہا کہ سردار کہ کل جو ہے اکبر اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پھر صدوقی صادقی دونوں آ جائیں آ جائیں پریشان نہ ہو میں نے پوچھا کیسے کہا کہ آپ سبر کریں دیکھیں آ جائیں جیسے کل صبح ہوئی دیکھا کہ پانی کے اوپر ایک جنازہ تیر رہا ہے تو دیکھا وہ اکبر کا جنازہ ہے اسے نکالا گیا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی صادقی کا جنازہ آیا پانی میں تیرتے ہوئے ان دونوں کو ہم نے نکال لیا دیکھا کہ یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے تھے پھر میں گیا حسین کے پاس حسین آغا کے پاس میں نے پوچھا حسین آغا یہ بتاؤ گے تمہیں پتا کیسے چلا کہا کہ کل خواب میں مجھے اکبر آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ سردار کو کہنا کہ ہم گرفتار نہیں ہوئے ہیں ہم شہید ہو گئے ہیں ہم شہید ہو گئے ہیں اور کل ہمارے جنازے تم تک پہنچ جائیں گے کل پہنچ جائیں گے پہلے میرا جنازہ آئے گا پھر اس کے بعد صادقی کا جنازہ آئے گا اور اس کے بعد حسین آغا نے کہا اس کے بعد سردار سنے اکبر نے کیوں آ کر مجھ سے خواب میں کہا کیوں صادقی نہیں کہا کہا کہ اکبر میں دو اچھے صفت تھے اکبر میں دو اچھے صفت تھے ایک یہ کہ وہ شادش حدہ تھا اکبر شادش حدہ تھا یعنی اس کی اہمیت بتائے گئے کہ دیکھو شادش حدہ ہونا ایک میار ہے کمال ہے کمال ہے کہ شادی کی اہمیت کہ انسان کو کمال پر ایک نصف ایمان اس کا محفظ ہو جاتا ہے انشاءاللہ شادی کی فضیلت میں کل ہم اس کو ادامہ دیں گے کہا کہ سب سے پہلی فضیلت اکبر میں یہ تھی کہ وہ شادش حدہ تھا اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ اکبر کی نماز شب پانی میں بھی خضا نہیں ہوئی اس سپاہی کی ادھے خزان قرامی یہ انسان میں نورانیت لاتی ہے انسان جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے جتنا عاشق اہل بیت ہوتا ہے اتنا ہی عاشق خدا بھی ہوتا ہے اتنا ہی عاشق خدا ہوتا ہے کہا کہ اکبر کی نماز شب بھی پانی میں اس لیے کہ وہ پانی میں رہ کر سماں ماس وقرہ لگا کر پانی میں انہیں رہنا تھا اور انفورمیشن دیکھنا تھا دینا تھا تو وہیں وہ لوگ شہید ہو گئے تھے کہا کہ پانی میں بھی جب وہ رہتے تھے تو پانی میں بھی اکبر کی نماز شب خدا نہیں ہوئی یہ وسیلیں ہیں یہ انسان کو خدا تک پہنچانے تھے اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ گی کہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام اس فرشِ عزا سے وابستہ ہو جاؤ دیکھو فرشِ عزا تمہیں قاسم سلیمانی بنا دے گی تمہیں حسین آغا بنا دے گی تمہاری آنکھوں کو برزقی نگاہیں بنا دے گی برزقی آ کے کہ پھر تمہیں لذت آئے گی مزہ آئے گا کہ جب جناب خاسم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو کہاں میرے لئے موت شہست سے زیادہ شیرین زانگرامی یہ لذت کہاں سے آتی ہے یہ لذت عبادت سے آتی ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو پھر اسے اللہ کی اطاعت میں موت میں بھی مزہ آتا ہے مرنے میں بھی مزہ آتا ہے اگر اللہ کی اطاعت میں اپنے مولا کی اطاعت میں جب انسان اپنا خون بہاتا ہے تو خون بہانے میں بھی اسے مزہ آتا ہے اسے لذت ملتی ہے زانگرامی